اسلام علیکم سب سے پہلے تو میری چینل کو سبسکرائب کیجئے میری ویڈیوز کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا نہ بولیں دوستو ڈراما سیریل میرا رب وارس کی نئی پرومو میں آپ دیکھیں گے کہ آئیشہ حارس کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ حارس نماز پڑھئے اور جنت کا حق دار بنیے جس پر حارس کہتا ہے کہ میں جنت کا حق دار بن چکا ہوں آئیشہ کیونکہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور ہر اس بات پر عمل کرتا ہوں اس کے بعد آئیشہ خوش ہوتی ہے دوستو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آئیشہ جب سو کر اٹھتی ہے تو حارس کو بستر پر نہیں پاتی یہ بات اسے پریشان کر دیتی ہے اور جیسی ہی وہ کمرے میں نظر دوڑاتی ہیں تو اسے حارس جائے نماز پڑھا نماز پڑھتا دکھائی دیتا ہے حارس کو نماز پڑھتا دیکھ کر آئیشہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے لیکن دوستو ان دونوں کی زندگی تو خوشگوار ہو گئی ہیں لیکن کچھ لوگ ہیں جو انہیں خوش دیکھنا نہیں چاہتے ہاں جی دوستو حارس کی چوٹے بہن آئیشہ آپ کو کہتی ہے کہ کیا آپ اس بات سے انکار کر سکتی ہے کہ فیضی جو آپ کا نوکر ہیں وہ آپ کے گھر میں بچپن سے ہی رہ رہا ہیں اور آپ اس سے پردہ نہیں کرتی تھی کیا کرتی تھی آپ اس سے پردہ؟ حارس کے سامنے آئیشہ اس بات کو جٹلانا نہیں چاہتی کیونکہ وہ فیضی سے پردہ تو کرتی ہیں لیکن وہ اس بات انکار نہیں کر سکتی کہ فیضی ان کے گھر میں رہ رہا ہے آئیشہ یہ بتانے کی کوشش کرتی ہے کہ میں نے تو پہلے ہی تمہیں بتا دیا تھا لیکن حارس یہاں پر شک کا